بڑا ایک انڈسٹریل پوریگوز کے اندر بننے والا ہے انیک انڈسٹری آنے والی ہے انیک پرکار کا ہم لوگوں کو جو ہے راجی کی آرتھی کی بڑھنے والی ہے لوگوں کو کام ملنے والا ہے ایسے انیک کام یہی ہلوانی سہر ہمارے سوگندرپال راتیلا جی ابھی میر تھے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر بارہ سرکات نے اس سہر کو صدارنے کے لئے ہم کو دو آزار کروڑوں پیسی بھی زیادہ کی دھنڈہ سی تھی تو میں اگر ان یوزداؤں کو گنانے لگ ہوا تو بہت دیر لگ جائے گی مجھے پتا ہے میں آپ سب لوگ والی بھاپی سمجھتے ہیں میں اتر پردیس کے مکہ منتری آدمی یوگی تھی کا بھی میں دھنیواد کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اتر پردیس کے ساتھ بھی بات کری انہوں نے بھی ہم کو اس کے لئے سکرکتی پتا نہیں کی اتنا ہی نہیں انہوں نے جو ہمارے دو راجیوں کے انترکت بہت سارے بٹوارے کے معاملے بہت سارے حصے داری کے معاملے لمبیت پڑے ہوئے تھے میں دو جار اکیس میں میں لگنوں گیا اور میں نے ان سے نویدن کیا ہم کو ساری یوزنہیں جو ہماری لمبیت پڑی ہوئی تھی ان لمبیت پریوزنہوں کو انہوں نے سکرکتی پردام کر دی جو بٹوارے کے کام تھے اس میں جو اترکھنٹ کو جو ہماری حصے داری ہم کو مل لی تھی وہ ساری کی ساری حصے داری ہم کو دیں جملانی بات پریوزنہ بھی اس میں سے ایک ہے بھائیو بہنو جملانی بات پریوزنہ کے لئے بہت لوگوں نے بہت بہت دھنہ پر تصم کیا یہاں تک کی اس مددے پر چناؤں بھی لڑے گئے چھوٹے موٹے کام کرنے کا علاوہ بہت ساری سرکارہ آئی انہوں نے بہت کچھ کیا نہیں اور یہ کام ہمارے پردام نطریدی کے لیت تو تمہیں آج بلکل راستے پر آگیا ہے سارے کام ہو گئے ہیں اور اس پریوزنہ کا جو نرمان ہے وہ کیوں آج کی ضرورتوں کے حساب سے نہیں ہیں بلکہ آنے والے پچیس سال بعد ہمارے سامنے علی بھگت جی تو کہہ رہے تھے کہ ان دس سال